موسیقی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں یعنی کہ ہر چالیس سیکنڈ میں ادنیا میں ایک افراد کی موت ہوتی ہے دیو ٹو سوسائیٹ اور جہاں تک بھارت کا سوال ہے بھارت میں سوسائیٹ کے حوالے سے کوئی خاص فیگرز ڈیٹا کوئی ٹھوز ڈیٹا موجود نہیں ہے تاہم جو نیشنل کرائم ریکارز بیرو ہے کے مطابق بھارت میں ہر دن اٹھائیس افراد خودتشی کرتے ہیں جو کی پندرہ سے انتیس ایج گروپ کے ہیں اس سال بھارت میں اگر بات کریں مارش سے لے کر مائے کا تین سو لوگوں نے خودتشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا اور جہاں تک بھارت کشمیر کا جہاں تک سوال ہے بھارت کشمیر میں آخری سترہ سالوں میں چوبیس ہزار لوگوں نے خودتشی کرنے کی کوشش کی جن میں سے تین سو جن میں سے چار ہزار افراد نے زندگی کا خاتمہ بھی کیا شوکنگلی موسٹ آف دیم تو آج ہمارے اس پروگرام میں ہم یہ جانبیٹی یہ جانبنا چاہیں گے کہ how can we protect and prevent the suicide attempts یعنی suicide cases کو کیسے ہم اس پار بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ چار مہمان جو چکے ہیں ارجمن مگر جو کہ بولیویڈ ایکٹریس ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے جو کہ کانسٹرنٹ سائکیٹریسٹ انسٹیوٹ اپ مینٹل ہیٹھ اینڈ مایکرو نیورو سائنس سرین اگر کشمیر ہمارے تیسرے مہمانے انوشا شری نیوازن لائر جو کہ جونلسٹ میڈیا سٹریجسٹ سوشل آنٹرپلینر جنڈر اینیمیل اینڈوارمنٹ ایکٹیویسٹ اور زندگی ہیلپ نائن انہوں نے ریسنٹلی سٹارٹ کیا جب سوشان سنگھ کیا اس کے بعد انہوں نے یہ گروپ سٹارٹ کیا تھا ہمارے ساتھ لائن پر ہے اس کے علاوہ ہمارے چوتھے مہمانے آج کے دیپیشن ٹینک ساپ جو کہ فاؤنڈر وار اگنسٹ ریل ریلوے راوڈیز کے فاؤنڈر ہے وولیٹیر یوٹ فور پیپل فارمل کمیونکیشن مینیجر ایک کوٹیک ایڈوکیشن فانڈیشن تیکیو سو مچ فور بیگ آن دا پروگرام ہیلو شکریہ جی سب سے پہلے ہم ارجمن موگل کے پاس جائیں گے آپ ایک بلکل بولیوڈ ایکٹر سے فلمی دنیا کو اچھی طرح جانتی ہے مہم اور ہر ایک کی شاید یہی چہت ہوتی اگر آپ انڈیلی ایک سپیشن بات کریں اچھی طرح سے آپ بول رہے ہیں لیکن دیفنیلی توڑا بہت دیفنیلی جانتی ہوں میں سو آپ بتائیں آپ کیسے میں کیا بات کر میں چاہتے ہیں آپ دیفنیلی آئیم دیفنیلی تھاکیو سو مچ الحمدللہ آئیم فائن ہم ایکچولی بات کریں میں نے اپنے اوپننگ میں کہا جو سیو سائیڈ کے جس رائز ہو رہا انڈیا میں اور کشمیر ویڈی کی بات یہاں پر بھی کافی کیسے بڑھ چکے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ سو سو سنگھ نے کا انسیڈنٹ ہوا اور یہاں انڈیا کی اگر ہم بات کریں ہر ایک شاید ہی کوئی ایسا ہو جو بولیوڈ سٹار جیسا نہ بنتا ہو جو نہ چاہتا ہو کہ میری بھی وہ لائیو شلائف ہو لیکن جب سو شاند کا انسیڈنٹ ہوتا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بولیوڈ میں بھی لوگوں کو منٹل ڈیپریشن ہے انزائیٹی ہے وہاں پر جو بھی لوگ سوسائیڈ کرتے ہیں یہ ایک منٹل پرابلم ہے اور اس طرح جو مینٹل پرابلم ہوتی ہیں ان سب پرابلم کے ساتھ میں جو لوگ بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اپنے ساتھ میں سوسائیڈ ٹائپ کی چیزیں کرتے ہیں یہ بہت غلط ہے اس کو بھی سپورٹ نہیں درتے ہوں اگر آپ ہمارے مذہب میں بھی دکھا ہوا ہے اسلام میں لکھا مطلب یہ جو سوسائیڈ ہے یہ گناہ ہے تو یہ گناہ کیوں ہے یہ صرف آپ اپنی زندگی ہے اس کو آپ خود نہیں لے سکتے ہو اگر آپ ایسا کام کرتے ہو تو یہ پوری طرح سے غلط ہے اور اس طرح کی چیزوں کو بلکل بھی میں سپورٹ نہیں کرتی ہوں اور جو سوشان سنگھ راج پوری نے کیا اس کے لئے تو ای 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 چھوٹے شہر سے آتا ہے یہاں پہ اتنا نیپوٹیزم کے بارے باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ اتنی ساری پرابلم کے بارے باتیں ہوتی ہیں تو چیز کو اپنے دل پہ لگا کے اور اس چیز کو لے کے اپنی زندگی ختم کر دے تو یہ سر سر گناہ ہے غلط ہے بہت غلط ہے جی اس چیزیں جو آپ پہنچنے کے بعد آپ ایسا کرتے ہو آپ کی فین آپ سے انسپائر ہو کے کیا کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا کون اپنی جان دیتا آپ سے کون انسپائر ہو رہا ہے آپ غلط ہے کہ آپ رول موڈل ہو اور آپ غلط چیزیں کروگے تو آپ کے جو آرڈینس ہیں آپ کی جو فین ہیں وہ راج پتنی جو کیا وہ غلط کیا میں آپ کو اپنے دو بھائیوں کو کھویا ہے دونوں ایکسیڈین میں گزر گئے مگر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے مگر وہ خود کچھ سر کی نہیں گئے ہیں تو وہ اپنی موت مرے ہیں تو اس وجہ سے مجھے میں یہ سمجھ نہیں ہوں کہ کسی کا دنیا سے چلے جانا آج ان کے بینہ میں کتنی مشکل سے رہتے ہوں آج سوشان سنگ راج پورت کے بینہ کتنی مشکل سے رہے کتنے لوگ کو تکلیف میں ڈالا انہوں نے یہ یہ غلط ہے چلے آج آپ کے پاس پیر کو مل رہے تھے لیکن اس کے بعد یہ پر جو سوشائیڈ اٹیمپ سے اس کا گراف کپی بڑھ چکا ہے کیسے دیکھتے ہیں ڈالاک صاحب کیا کیا ریزن سے اس کے دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو جو آپ نے آپ کہہ رہے تھے آپ کو ملی نہیں رسرچ لیکن جو کشمیر میں سوشائیڈ ریٹس بہت کام ہو کرتی دیکھیں 0.5 پر 1 لیک پوپلیشن کام کام پر کام پر کام پر ریٹس سوشائیڈ ریٹس پر لیک پوپلیشن یہ میں 20 سال 30 سال کی بہلی کی بات کر رہا اور یہ 0.5 پر سن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگر سوشائیڈ ریٹس وہ تھی 0.1 پر 1 لیک پوپلیشن سو ہمیں اس تا کی اس تا کیوں تھا ایسا کی اس تا ہماری جو سوشائیڈ ریٹس کام تھی اس میں بہت سارے جو ہاتھ جو ہمارا جو سسٹم تھا سٹرکچر کا ہمار اس ٹائم گلوبلایزیشن یا اربونیزیشن کا یا سٹرس نہیں تھا کون پلک نہیں تھا اس تا سوشائیڈ ریٹس بہت کم تھی من تشوز کم تھی لیکن اگر آپ کم پیار کریں ابھی جو پیزن 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 میں اگر اگر ایک سٹیڈی ہوئی بہت بہت ہمارے کشمیر میں اور اگر آپ بات کریں ہماری جو کللک ایکسپیرینس جو ہوسٹل بیس ایکسپیرینس ہے ہم عام طور ہماری جو کالز ہوتی ہیں ایمیجنس دیپارسمنٹ سے عام طور دو ٹو ٹو ٹری کالز آتی ہیں ہمارے کنسلٹن لیجر کالز رگات نے کوئی نہ کوئی ایٹم کیا ہوتا کو کہ there is huge increase in mental health issues بہت mental health problems بہت بہت رہی ہیں کشمی دو میں اور suicide جو ہے ایک mental health issue ہے ہمیں سمجھ جاتے بریس سکر نے بھی کہا یہ a mental health issue ہے اس کو ہمیں اس لیہار سے دیکھنا نہ سوشل issue یا legal issue اس چیز کو اور اگر یہ جتنا ہم میڈکلائز کریں گے اتنا یہ دستگمتائز کریں گے ہم چلیے دوگ صاحب پھر سے آپ کے پاس جنگے دپیش نیک صاحب کے پاس جنگے دپیش صاحب آپ پتائیے کہ اس اور نائف سٹائل ریسپونسپل فار ڈپریشن سوو میرا یہ پرٹنل سمجھ ہے کہ میٹل ہیلتھ ہمارے دیش میں بہت اس کو زیادہ سبجو نہیں دی جاتی ہے مینٹل ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو ایک ٹیبو کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اگر کوئی چیز کو مینٹل ہیشو ہوتا ہے یا مینٹل ہیلتھ ہیشو ہوتا ہے سائیکلوجکل ہیشو ہوتا ہے اس کو بسٹم بلیمگ نہیں کرنا چاہیے یا تو اس کو ایسے ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے بہت بڑی گلتی کر دی اور بہت غلط کیا کوئی موڈ یا شوق کے لیے سوسائیڈ نہیں کرتا میں بھی اس کی تکلیف ہم شاید کبھی نہ سمجھ پائے اور اس کو تکلیف سہنے سے زیادہ اس سے لگا کہ اس کی کچھ کچھی کر لے اس کو وہ بہت سر لگا تو یہ بہت ہی الپورچنیٹ اور سوری سٹیٹ آف سوسائیٹی ہے ہمارے سماس میں ہم سب ایک انسان کے اور ناری اور الگ نسٹری سے ہم جن میں جہاں میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ چیز میں کوبس کرنا پڑے گا کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جانا چاہیے مجھے پرسنلی ایتا لگتا ہے کہ یہ جو پورا ریس ہے یہ جو پورا بھیڑ ہے یہ جو پوری ریس ہے کہیں جانے کی مجھے نہیں پتا کہا جانے کی ہے تو اس پہ پڑا ہمیں کوبس کرنا چاہیے کہ ہم آئے کیوں ہیں اور ہمیں کیا لے کے جانا ہے جی 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 میں ہی اودارد دوں گا بھوٹان کا جہاں پہ وہ سے سوچتے ہیں کہ ہم اس پرٹری پہ خوش ہونے کے لیے آئے ہیں اور ہم خوش رہیں گے تو ہمیں خوش ہونے کے لیے پیتا نہیں چاہیے ہمیں خوش ہونے کے لیے بنگلا لڑی نہیں چاہیے ہمیں اس پرسک اچھا کھانا چاہیے تو وہاں پہ ان کا جیڈی بھی نہیں ہوتا ہے وہ ہیپینس انڈیکس پہ کام کرتے ہیں مطلب وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہمارے دیش میں اس چال کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ خوش تھے اس پر سوئے کرتے ہیں اس کو اپیکٹ دپیش جی یہی سوال ہے نا میرا کہ اگر لوگوں کی لائے بیٹر ہے تو دیسپائر دیٹ وہ کیوں پھر سوئیڈ کرتے ہیں تند کرتے ہیں تو میرا فوق ہے نائے کہ میٹل ہے کہ مجھے چپکلی سے در لگتا ہے مجھے چپکلی سے در لگتا ہے مجھے کسی اور کو نہیں لگتا ہے میرا چپکلی کا در اس اما بڑا فوقیا ہو جاتا ہے کہ میں جب بھی بھی اس کو ریم کرنے لگتا ہوں اور میرا مائنڈ سچ پلینگ چپکلی سے در لگتا ہے شکریہ کسی کو اور سترینٹ ہوتا ہے تو کسی کو اور سترینٹ ہوتا ہے تو کوئی منگ دکھ کراتا ہے کوئی نہیں منگ کراتا ہے مجھے لگتا ہے در ستارے ہیں بگتا ہے اگر آپ کو خمو کنے کرتے ہیں پاکاتے ہیں ریم کرنے بڑا کوئی مجھے لگتا ہے کسی کو ب سے ہمارے خموشارت کہ تکمی کمی کامپیتیشن میں لگ جاتے ہیں مجھے جو پورا ہے انسکاری بولیوڈ خاص کر کے اس میں کسی انسکاری آج چھوٹے چھوٹا چھوٹا آرٹس میں رہنا تو اس کو اس کو تقلیف ہوئے گی یا اس کو اس کو کہیں گے ہوں گا کہ میں کیسے سب سے آگے بڑھ جاؤں یا انسکاری is a problem also in bollywood in my particular mind انہوں نے بڑھ جو کی جو رہا ہے جی انوشہ شریڈیوٹا پاس ہم جائے گے مم آپ ایک journalist ہے میڈیا strategist ہے کئی سارے اوارز بھی ہے آپ کے پاس why do people attempt suicide man آپ پوچھے پوچھ رہے ہیں جی 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 ممم انوشہ شریڈیوٹا why do people i'm here میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کیوں suicide کرتے ہیں سب سے زیادہ کبھی کبھی بارشترین جہا ہے پہلی بارٹ روسرا آپ اس کے دوست میں بنتے آپ کے ساتھ ان کے ساتھ بھی کہ ہوا کیا میں دکھٹر نہیں بنا پایا تو میرا بے گھٹا جگر goinے گا تو یہ لڑکی ہے تو بھئی یہ ہی کرے تو جس پچھتے لڑکی ہے تو بھئی یہی کریں تو بطلب ہمارے پارندے ہیں جو چھوڑنے دو ساید اپنے پاس کے در باتوں کے لئے چھوڑی ویڈرزہ کچھوڑی ست سمجھ روی جانے ہیں ہم کبھی سمجھنے پائیں گے اس کو نہ ہم اس کی شوت میں جا کے رہنے کے سمجھ سکتے ہیں کی اس کے اندر کیا پراگلم ہو رہی ہے سمپل بی بات ہے کہ ہمیں بس اس کے سنن اور اس کا ہاتھ کرنا ہے جو زندگی ہمچنا ہے میں نے سر گزرین کسی بار اس کا بات سمپل مینن تھا جو میں hierہاں ہاں ہاں گورنمنٹ ہسپیڈل کے ساتھ تام پچھیتی تو سوی سائد پریبنشن میں جو کلکس کن اگر اگر کوئی سیلکریٹی ایکسپائر ہو جائے کوئی پچھے کو لے کر سمجھئے تو میڈیا بھی ہوتی ہے کہ ایسے کہتی ہے کہ ایسے گرام پوری ڈوائنگ بنا بیتی ہے اور جب ایسے چیز بہت زیادہ آواز آتا رہتا ہے اور کیا پچھے کیوں کہ اک compose وہ کنت میwardے کے بعد یہ کہ کجمی کنی ہے تم پوری دنیا اس حقی Elijah اور کہ وہ مثالی سوی ہے تو اس کے لیلوگ بڑھ جاتی ہے اور زیادہ ماں کھانی ہے کہ یہ نوی طرف جامدی ہے تو اس کا ٹھاudo یہrom لیکھ ایک آدمی بر پر ازم detriment اس نے کو بینا سویسائید م prayers اس کو چین سے پوچیا کردام verdade prayer جو اس کی ہے اس کی چلنیہی سے وہ بولے گا نیفورٹیزم اس کو کوئی مدہ ہی نہیں بہتا اور چبا نکلے چھنے چاہیے تو لگ جائے چھنے لے کر اب اس کو کوئی کام نہیں ہے وہ ترکے ہیں کو ترول کرے گا چلے مہم آپ کے پاس پھر جائیں گے ہم دیکلی سیرا ڈاکٹر یاسر صاحب کے پانے ڈاکٹر صاحب ہم کیسے آئیڈنٹیفائی کرے اس شخص کو اس پرسن کو اس یوت کو جو ڈپریشن کا شکار ہو ہم اس کو کیسے ایڈنٹیفائی کریں اپنی فیملی میں ہماری فیملی میں بندہ ہے لیکن ڈپریشن میں ہے سائیکیٹریسٹ آپ کیسے اس چیز کو ہمیں سجچ کریں گے کیا کرنا چاہیے ہمیں جیسے سب سپیکر نے کہا کہ یہ ایک سیوسائیڈ جو ہے ایک منٹل ہیلٹیشو ہے یہ منٹل ہیلٹھ پرابلم ہے یہ ایک سائن ہے ایک انڈرلائنگ منٹل ہیلٹھ پرابلم کی اور موسی جو ہے نائنٹی پرسنٹ جو ریزن ہوتا ہے وہ ہے دیپریشن کی ادروایس جس ایکٹر کی آپ بات کر رہے اس کو کس چیز کی کمی تھی بیچ میں ہے ان شورٹ ہی ہے دیپریشن ہی ہے دیپریشن ہی ہے دیپریشن ہی ہے دیپریشن سو دیکھ سوائی ہی انفرشنلی بات جو نیوز میں آیا ہے کہ انہوں نے پریٹمنٹ پروپرلی نہیں کیا تھا پریٹمنٹ چھوڑ دیا تھا بیچ میں تو وہ ایک وجہ ہو ساتی ہے کہ وہ اس ٹائم ہمارے بیچ میں نہیں ہے تو اب بات کر رہے ہیں جو رسک فیکٹر سے یا کوئی اینڈکیٹرز جو ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا جیسے میں نے کہا کہ دیپریشن سب سے زیادہ سٹرونگ رسک فیکٹر ہے دیپریشن میں انسان آپ کو بچہ یا جو بندہ ہے وہ آپ کو مایوز دکھے گا بلکل بات نہیں کرتا کسی کے ساتھ بلکل آلدھا لگ رہے گا انٹرس نہیں ہوگی اس کو دیپریشن میں جو پہلے کرتا تھا جو پہلے جس چیز میں پہلے وہ کچھ دن پہلے وہ بلکل اچھی طرح انٹرس لیتا تھا پڑائی میں گھر میں سوشلائز کرتا تھا بڑا کچھ دو تین ہفتے سے بلکل آلدھا لگ رہے رہے ہیں بلکل مایوس رہتا ہے اور اس کے دماغ میں یہ تھوٹس نگیتو تھوٹس آرہ ہیں ہلپ لیسنس یا وہ بیبسی کی بات کر رہا ہے اس میں ہوپلیسنس کی بات ہو رہی ہے یہ آئیسولیٹ رہ رہا ہے بلکل آلدھا لگ رہ رہا ہے لونلی رہ رہا ہے لونلی نس is one of the strong factors یہ رسک فیکٹر دکھا گیا ہے یا جو ڈرگ اڈکشن میں انواللہ ہے یوٹ ان میں وہ رسک وہ بھی وہ لوگ وہ جو سیکٹر وہ ڈرگ اڈکشن میں ان میں زیادہ رہتا ہے سوسائیڈ سوسائیڈ اٹمٹس کی سوسائیڈالیٹی کی یا جو وردلائز کرے کہ مجھ بات کرے کہ اس سے بہتر ہے مرنا ہی یا جس میں کبھی پہلے سوسائیڈال بہیویورس رہے ہیں جیسے آج کل ہم یوٹ میں دیکھ رہے ہیں جول صاحب میں دیکھ رہے ہیں کٹنگ بہیویور رسٹ کٹنگ بہیویور وہ ہم بہت لائکلی لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی یہ درامہ کر رہا ہے لیکن وہ ایک cry for health ہوتی ہے اس میں بہت سارے اس لئے اس لئے کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی طرف attention سیکھ کرنا چاہتا ہے پیرنٹس کی اپنے لاؤڈ ونس کی کہ اس میں بہت زیادہ سائیڈالوجکل ایموشنال تربولنس ہوتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے کر رہا ہے وہ کوئی شوق کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے تو یہ چیزیں کچھ ہیں جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ بچے میں یا کسی بندے میں یہ آپ کے پاس پھر آئیں گے ہم ارجمن مغل کے پاس پھر سے جائیں گے آج کل اگر ہم دیکھیں تو بولی وڈ میں جب سے سشاند کا جو انسیڈنٹ ہوا تب سے جو نیپوٹیزم کا ٹرینڈ بنایا ہے یہ ترم جو ہے مہم تب سے چلتی آ رہی ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ نیپوٹیزم ہے بولی وڈ میں دیکھو بات ایسی ہے کہ جس انسان کو خود پر تو نیپوٹیزم کیا ہے نیپوٹیزم بیسکلی جی اگر ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے ایک ہلوائی کا بیٹا ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتا ہے بلکم بن سکتا ہے میرے حساب سے بن سکتا ہے اور اگر آپ کو کام کرنا آتا ہے اچنگ کرنی آتی ہے آپ کو ڈانس کرنا آتا ہے اگر آپ کے اندر چیلنگ ہے آپ اس دنیا میں کسی بھی کونے میں رہو آپ کو کام ملنا ہی ملنا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا آج جیتا جاتا آپ کے پاس مثال ہے نواز الدین صدی کی لوگ وائز he is not very good looking ٹھیک ہے he is normal very normal looking guy very very simple عام آج میں بٹ آج آج وہ بڑی بڑی فلموں میں اکتارو خان سلمان خان کی جو سو سو کروڑ کی فلمیں بنتی ہیں ان سب میں وہ کام کرتے ہیں تو وہ کیوں کام کر رہے ہیں ان کی فلموں میں کیونکہ ان کے باس ٹیلنٹ ہے اس لیے کام کر رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ بولتے ہیں کہ نیپوٹیزم کی وجہ سے ہم کو کام نہیں مل رہا ان کو بیسکلی کام کرنا نہیں آتا ہے اس لیے ان کو کام نہیں مرتا ہے اس لیے وہ چلاتے ہیں روتے ہیں اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو کام نہیں ملا کسی اور کو ملا کمزور ہمیشہ دوسروں پر عزام لگاتا ہے یہ نو تو بہتی سافتے نیپوٹیزم جو ہے یہ سوری آپ ختم کر لیجائے مجھے کچھ بڑھنا پیچھا تو بیسکلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیپوٹیزم کا جو یہ دراما چل رہا ہے یہ جو بھی کوئی پروپلم ہو رہے ہیں لوگوں کو نیپوٹیزم کو لے کر یہ صرف وہ لوگ ہیں جن کو اپنے اوپر بشوات نہیں ہے اپنا خود کا کام نہیں آتا دوسروں کے کام میں انگلی کرتے ہیں اور ان کا بھی حراب کرتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں نیپوٹیزم کے بارے میں جو ان لوگوں کے ساتھ میں اچھا ٹھیک ہے میں مانتی ہوں ایک یہ درما پروڈکشن ہے آپ کو کام نہیں دی رہا ہے یا سپڑا پروڈکشن آپ کو کام نہیں دی رہا ہے دس پروڈکشن آپ کو کام دی رہے ہیں یہاں پہ تو ہی ایک ہزاروں کی تعلید پروڈکشن ہے آپ دوسرے پروڈکشن کے ساتھ کام کرو سبڑا پروڈکشن ہے آپ کو کام نہیں دی رہا ہے یا ان کی کیٹیگری میں آپ سے نہیں بیٹھے اور انہوں نے آپ سے نہیں لیا ہے اور ان کی کیٹیگری میں کوئی اور بیٹھا اس کو آگلے نہیں لیا ہے دیپیش جی کچھ کہنے والے تھے بیچ میں انہیں اترابٹ کیا جی آپ فرمایا ہے ایت کرنا تو جو ماڈم کہہ رہے تھے اس کے اندر کہ یار میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر میں پبلک کے پیسے سے اپنے کسی بیٹے کو یا میرے بھاری کو ایکسل بنا رہا ہوں پر پیسہ میرا یا اگر میں پیل ہوں گا تو میرا پیسہ جائے گا نہ مجھے بزنس نہیں ملے گا مطلب یہ نیپولی زملادہ خیالی مطلب کیا ہے کہ مجھے چاہیے کسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یا کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے کیونکہ ان کو بنا ہے کہ اسم جو ایک پروڈکشن ہاؤز ہے اس کی پروڈکشن ہاؤز ہے اس کی پروڈکشن ہاؤنی ہے کچھ بھی کسی کو لے کے بنا ہے اس میں مجھے نہیں کیا تو مجھے تکلیف ہو گئی اس کے لیے میں کہا رہا ہوں بولیوود بہت ہی انسیکیور اگر ماللو سشان سنگھ راجبود کو اگر کسی پروڈکشن نے اگر وائی کارڈ کر دیا ہے تو سشان سنگھ راجبود سوسائد کر لیں گے یہ تو غلط بات ہے نا یہ تو بہت غلط بات ہے ہم سب عزیوم کر رہے ہیں کہ سشان سنگھ نے جو سوسائد اس نے کیا وہ بکوز اس کو فلم نہیں مل رہی چلیف نہیں کوئی تو ریزن ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے سوسائد کیا جو بھی ریزن ہوگا وہ اتنا بڑا ریزن نہیں ہے کہ کوئی اپنی جان لے لے کوئی بھی ریزن رہنے سے اتنا بھی بڑا ریزن نہیں ہے لیکن کوئی اپنی جان لے لے اتنا بڑا ریزن ہوتا ہی نہیں ہے اب یہاں اب یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ صرف سشانت کا سوال نہیں ہے میں نے پروگرام کے آگاز میں کہا کہ انڈیا میں اس سال جب لوگ ڈاؤن شروع تین سو لوگ صرف دو مہین میں مر گئے تو انہوں نے سوائیڈ اٹیمٹ کیا تین سو لوگ مر گئے یہ نون کورنواریس ڈیٹس تھی اب یہاں پر میٹر آف کنسول یہ ہے کہ کیوں مر رہے ہیں کیا وجہ ہے ہم اس کو پریونٹ کیسے کریں ہم اس کو پروٹیکٹ کیسے کریں میرا سوال ہے یہ انوشا شروع انوشا جی سے آج جی آپ سے میرا سوال ہے جو جی اس کو بندہ ہے جی سے آپ سے ہماری ساتھتے جی سے ہماری اگر کوکٹر نے بتایا جی اس کو انہوں نے بہت امپورٹ بطا ہے جو آدمی ڈپریسیو ہوتا ہے وہ ریڈ پلاک دکھا ہے وہ بات کی باتیں بارتا ہے اس کو پروٹیکٹی سے اپنے آپ میں رہنے لگتا ہے اس کو اپنے اپیرنس میں اس کی کام پروٹیکٹی کام ہوتی جاتی ہے ملکل ہمارا پہنا مطا یہ باتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کا ہاتھ دھامے اور اسے کنٹینیورٹلی ریالی اس پر آئے کہ ہی اس نور کلون بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے ہندہ کی ہیلپ لائن بنای وہ ایک سیمپلٹی ہے اس میں ہم سکتے بوتے ہیں لیکن جب ایک دوسری کے ہاتھ پکڑ لیکن تو ہم ایک انگر سکر ہو جاتے ہیں I have people who come at 2 o'clock and want to die and they go on and on and on and on by 7 o'clock in the morning and the time the lady is just going to die so it was a trigger but it was a lot of problems in my life ہم روز اپنو problems کو جیلتے ہیں لیکن یہ پر آتا ہے ایک پوائنٹ تو پر آتا ہے ہم رسپونڈ کرتے ہیں the doctors will be able to add to this doctor لیکن جب آپ اس کنن اس بندے کا ہاتھ در پہ ہو یاکہ وہ اس لیٹر دشنے کی وقت بھی لے لے تو شاید نہیں مرے گا لیکن یہ پاڈی کشان کو آتا ہے ہم روز اپنے کا چیزی ہو اس میں دوائی بند کردی وہ وہ اپنے گوال فرند کو اس کے بھر بیج دیا اور venی گوالبین کو آتا ہے اور کشان کو آتا ہے کہ یہاں کشان کو آتا ہے یہ پر آتا ہے ہم جب آپ کھلے جاتے ہیں اور ہم خرکت کھلنے جاتے ہیں جہاں ہم کھلے جاتے ہیں کھلی میں گھومتے ہیں وہاں یہ بچیں موبل پر بیٹھتے ہیں مجھے اگر کو تفاہ کرنا ہے سیسے اگر اس کے لئے چھلی رکھوں کو تو انہوں اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھ مجھے مجھے اگر اگر آپ کو تفاہی کرتے ہیں بات سیکھا مجھے انبائز کرنے کے لیے بہت اچھا لگا اور سبھی ویورز کو میرا سلام اور خیال لگیے سلام ربنا ہی آدھی اپنا خیال لگیے اکی 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 ڈاک سا میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ پریونشن کی بات جو ہو رہی ہے پریونشن ایک ایک پہ کمپریہنسیو ایک اپروچ ہونا چاہیے کمپریہنسیو اپروچ اس میں ڈیفرین سیکٹرز کا بہت امپورٹن رول ہے ڈیفرین سیکٹرز کا بہت امپورٹن رول ہے جیسے سکولز کا بہت امپورٹن رول ہے سکولز کا یہ ہے جیسے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ سکولز میں زیادہ سٹرس آج کل اکی اکید مکس پہ دیا جاتا ہے نہ کہ منٹل ویل بیگ یا فیزیکل ویل بیگ پہ ہمیں یہ اگزامپل ڈیلی کی ہے آپ کو ڈیلی گورنمنٹ کی وہ ہمیں بہت اچھے رزلٹس نکل رہے ہیں تو ہمیں وہ ایسا سکولز کو ویسا اپروچ رکھنا ہے بچوں میں وہ اموشنل ریگولیشن وہ اموشنل جو پوزیٹیو اموشنل یا سوشل دیولپنٹ کی پیش پوکس کریں ان کو لائف سکلز کی ٹریننگ کی پروم سولویگ جیسے یہی جو آتاک کریں سٹرس پلائی سا تو آتی رہتے ہیں اتار چڑا آئے گا ہی تو اس کو ڈیل کرنے اس کو کوپ کرنے کی پہلے سے بچے میں وہ شمتہ ہونی چاہیے اس میں وہ سکلز ہونا چاہیے تو وہ سکول لیول پر سکھایا جا سکتا ہے یا کمیونیٹی لیول پر ایک ویرنیس کی ضرورت ہے منٹل ہیلتھ ویرنیس کی ضرورت ہے ڈاک سب ساری ٹو انٹرپٹ یو میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرنا چاہوں گا کشمیر ویلی کے بارے میں جو منت جون کے مہین میں بیس دنوں میں آٹھ یہاں پہ لوگوں نے خود کشی کی سیوسائیڈ کیا جی تو آپ خود سوچئے کہ کتنا میٹر آف کنسر ہماری سوسائیٹی کے لیے کوئی بھی ہماری ایڈمیسٹریشن کے لیے پیرنٹس کے لیے ہماری سوال یہ بھی ہے ہماری انجیوز ہیں ہمارے کاؤنسلنگ ہو رہی ہے ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس کہاں ہیں ہمارے ہسپنلز کا رول کیا بنتا ہے کیا کام کر رہے وہ اور ہمارے سوشل جو ایکٹیویسٹ سے وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے پولیٹیشن کیا کام کر رہے ہیں اس چیز کے ہمارے سے بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ یہاں بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کرائیسی ہے بلکل کرائیسی ہے یہاں پہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے ریسنٹلی میں نے خود ایک درگ ادکشن کی رپورٹ دیئے اس میں ہم نے دیکھا 2% of population youth is involved in to drug addiction 2% ڈیسٹرکس تو وہ بہت زیادہ mental health problems بہت زیادہ ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ گورنمنٹ کا بھی important role بنتا ہے جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایک mental health help line نہیں ہے ایک help line جہاں ہر کسی state میں اگر دیکھنے ایک mental health help line ہوتی یہاں پہ انفرشنٹلی وہ بھی نہیں ہے تو وہ اس چیز کی ضرورت ہے اور لوگوں میں ایویرنس کی ضرورت ہے وہ آپ کا میڈیا کا بہت ایمپورٹنٹ رول بنتا ہے اس میں یا گورنمنٹ کا بہت ایمپورٹنٹ میں یہ جیس طرح کا ماحول ہے اس وقت چاروں طرف اس ماحول کی وجہ سے اتنی نفرت ہی ہیں لوگوں کے اندر کہ اس نفرت کی وجہ سے یہ ہے اور کمی کی وجہ سے سب mental problem جو ہے پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں جیسے فیکٹورس تو بہت سارے ہیں فیکٹورس اور کم کیسے کریں میرا مطلب ہے کہ فیکٹورس بہت سارے سب لوگ جانتے ہیں میرا یہ انوشا شری نیوازن جی سے بھی یہی سوال ہے مسئلہ یہ ہے کہ فیکٹورس بہت سارے ہیں لیکن ہم اس کو اور کم کیسے کریں اور کم کیسے کریں مطلب یہی کرنا ہوگا سب سے پہلے تو پیار کرنا سکھنا بڑے گا سب کو جی جب لوگ پیار کرنا شروع کریں گے تو پیار کیسے کیا جائے گا جب بچے جب بھی چھوٹی سی بات کہنا جاؤں گی جب بچے کسی غلط رستے پر جاتے ہیں جب بچے دراغ لینے لگتے ہیں یا پھر کچھ بھی غلط کرنے لگتے ہیں ان کا پروبلم اسما سا ہوتا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتا ہے تو کوپ اٹینسنگ ملتی ہے بچوں کو پیار کیا جاتا پیار کیا جاتا پیار کیا جاتا ہے لیکن جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں جب اپنے آپ کو سنبھالنے لگتے ہیں تو ہم جو مطلب والدین ہوتے ہیں جو ان لوگ ان لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بڑے ہوگئے آپ کو سنبھال سکتے ہیں تو وہ ان سے پیار محبت تھوڑا کم کر دیتے ہیں جب ان کو اٹینسن پوری طرح سے گھر پر نہیں مل پاتی ہے تو پھر وہ گھر سے نکلتے ہیں اور باہر جا کے پیار دوننے کوشش کرتے ہیں پھر ان کو جو جو ان کی سوسائیٹی بنتی ہے جو لوگ ملتے ہونے جو اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں جو نشے وغیرہ کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں بچوں کا پڑھنا پھر ہیزی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو پیار چاہیے ان کو ساتھ چاہیے اکیلے بان سے دور جانا ہے اس کی وجہ سے وہ نشے کی دنیا میں انگول ہو جاتے ہیں اور وہاں ان کو پھر آرام ملنے لگتا اور اس چکر میں پھر وہ جو ہے غلط راتوں میں چل پڑتے ہیں تو سب سے پہلے جو پیرنس ہیں ان کو اپنے بچوں کو بہت تیار کرنا چاہیے ان کو بہت چھال رکھنا چاہیے بہت دیان دینا چاہیے ان پر ان کی کیا چاہت ہے کیا خواہش ہے وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ان کو سمجھ کے وہ بھی ہماری طرح جیسے ہم بڑے ہیں وہ بچے ہیں لیکن وہ بھی ہماری طرح انسان ہے اور ان کے بھی دماغ ہیں سوچیں سمجھیں ان کو بھی پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوگا وہ پروپرلی ہوگا تو بچے گھر سے باہر جا نہیں سکتے آخر پر ہم تینوں مہمان اسے چونکہ جو دیپیس ٹینک صاحب انہوں نے پروگرام میں سے وہ نکل چکے ہیں تو تینوں مہمان اسے ہم چلتے چلتے ایک 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 پوچھیں گے آخری سوال ہے میرا پہلے پہلے ہم ارجمن مغل سے پوچھیں گے آخری سوال میم کیا ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے آپ لوگوں کی بولیوڈ سیلیبرٹیز کی ہم کیسے اوہر کم کرے سیوسائیڈز کو جس طرح کسی ملک میں سیوسائیڈز جو اٹیمپ سے وہ بڑھ رہے ہیں کیا ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے ہم لوگوں کی بلکل آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس بارے میں کہ ہم جس طریقے سے ہماری کنٹری میں یہ سیوسائیڈز جو ہو رہے ہیں لگاتار اس میں جو رائس ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو کیسے امور کم کریں آپ اس پر کیا کہیں اس کو ایسے ہی کم کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا سے پورے جمہو کشمیر کے جتنے بھی لوگ یہ جو نیوز بیورو سن رہے ہیں ان سب کشمیر کے لوگوں کو جمہو کے لوگوں کو میں سب کو یہ کہنا چاہتی جو بھی مجھے سن سکتا ہے میں یہ کرنے کے بعد میں نہ آخرت ملتی ہے اور نہ ہی دنیا میں کچھ ہوتا ہے انسان بیچ میں رہتا ہے اس لیے بلکل سیسائید نہیں کرنا چاہیے یہ غلط بات ہے سائنٹیفک پرابلم کوئی اگر پرابلم ہے تو اس پرابلم کے لیے اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری اولاد میں کسی میں کل بھی ایسا پرابلم ہے تو دیفنیٹی ان پہ دیان دینے کی ضرورت ہے ان سے پیار کرنے کی ضرورت ہے اور کسی طرح دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر انسان کو پوری طرح سے پیار ملے ملے اس کو کمجھنے والے لوگ ملے چلیے 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 شکریہ 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 آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت بہت شکریہ آپ کا مغل جی تو انشا شریف نیو سن سے ہمارا آخری سوال ہے میں بھینگے جرنلیسٹ اور آپ کے پاس ایک براؤڈ ویجن ہے گورنمنٹ کی انجیو کی سوشل ایکٹیو اسٹس کی پولٹیشن کی ہلت ایکسپرٹ کی پورے پاس کو مینٹل ہیلت یشو کو بہت کی لیے 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 جی کی جو آدمی بہت موت غلق ہے بہت جو آدمی دیپریشن میں ہوتا ہے وہ مرنہ نہیں چاہتا وہ اپنے درد کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی چارا نہیں دکائی ریتا کیونکہ ہم میں سے کسی بھی آدمی کو آواز سنا ہی نہیں دیتا ہے یہ سب سے امپورٹن بات ہے پہلی بات اس کو کبھی مجھ بولنا ہے پہلی بات اس کو بیڈی اور اس کو سنی ہے گیان مجھ دیجئے وہ گیان لینے کے لیے نہیں پیٹا اس کو درد کیس بات بات یہ مجھ بتان میں سیکھر پہلی بیڈی اور سنی اس کی پروبلم سنی اس کا ریزم کیا ہے سویسیڈ کرنے کے لیے وہ سنی اگر آپ اس چیز کو حل کر سکتے ہیں تو اس تائم کے لیے آپ اس کو تائیڈ کر دیو اس بات اگر آدمی بہت تلیم چیلی کیا گوستہ ہوا اچھا بات خوش ہو جاتا اور سمائل کرتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شاید کرنے کا دیسیشن کر لیا ہو تو آپ بیان دیجے اس بہت بہت لگ بہت بہت خوش ماب بہت 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 خوش بہت بہت پیار کرتے ہیں لیکن پیار اور وقت دینا جو بہت الگ بات چھوٹے تو ہمارے مواب ہمارے سے وقت دیتے آج کی تاریخ میں ہمارے بچوں کے لیے وقت نہیں ہم ان کی ضرورت پہ پوری کرتے ہیں لیکن سب سے ایک مل رات سا ایک میل آپ دیس پاس میں کھانا پائیے مجھے پتو ہے لگتے دینا 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 چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں ان لوگ شہاب بناتے ہیں کہ میرے بچوں کے کک بناتے ہیں ہم لوگ نیک پلکس کی شو بیشتے ہیں ہم لوگ وہ سب کرتے ہیں بچوں کو اچھا لگتے ہیں تو آپ ان مول ہوتے ہو اس دوست بنو یار پیرنٹ بنو جب لڑکا آپ کے شولڈر کے بچوں پا اینی چانس ڈرگ میں گیا آئی پھول میں گیا کسی بھی بیڈ حضرت میں گیا تو ہاتھ تھامو اور اس کو پوچھو کیا ہوا اگر وہ رہنٹ لی فائل کر رہا تو شاید اس کا خول میں اس کا عقیوز ہوتا ہو ہوتا 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 دیا جلاتے ہیں تو ہر دیا دوسرے دیئے سے جلاتا ہے اور اس سے بہت خرق کرتا ہے میں چاہتے ہوں کہ اگر آپ next time جب ساتھ پھلیز bring a different station to talk وہ آپ سو بتائے کہ وہ کس حالات میں بھزر رہا ہے وہ نہیں سمجھ سکتے ہاں تو وہ important ہے to be hold their دوسرے دوسرے سننے کے بعد کونسلر کے لیے ہاں ہوتا ہے اور 10% صحیح دکھر رکھتا ہے بہت آخری سوال ہے میرا ڈاکٹر یاسی راتر صاحب آپ سے ہمارے کشمیر میں کشمیر یوٹ اس وقت ہے ہماری administration کی کیا رسپونس بل بنتی ہے اور ہم آپ نے کہ مجھے بڑا میں چیز جانتا تھا میں پوچھ نے والا تھا آپ سے کی آپ کے پاس help lines ہیں جسے لوگ آپ کو approach کریں لیکن unfortunately ہماری administration department کے پاس help lines نہیں رکھئے تو administration کے حوالے سے آپ بھی کیا کہیں گے اور آپ کی کیا message ہوگی رکھے رکھے ہمارے institute of mental health neurosciences ہے وہاں پہ ہمارا facebook page ہے اسمہ کشمیر تو وہاں پہ جسکو بھی آپ کے ذریعے میں یہ ویرنس کرنا جاتا ہوں لوگوں کو جسکو بھی کوئی بھی mental health tissue وہ ہمارے facebook پہ اپنے approach کر سکتا ہمیں اور وہاں پہ کچھ numbers بھی ہیں جہاں پہ وہ فون کر سکتا ہیں تو رگارنگ the previous speaker میں تھوڑا سکتا ہوں گا کہ یہ جو سویسائید سویسائید پیشنٹ ہوتا یہ ویک نہیں ہوتا اس کو آپ سمجھے کہ وہ کمزور تھا اس میں اس لئے کیا یہ سویسائید جو ہے سویسائید کوئی اس کی پرسنالیتی میں کوئی اشو نہیں تھا اس کے کریکٹر میں کوئی ریشو نہیں تھا یا ریلیجیسلی کوئی کمزور نہیں تھا اس کے ریلیجیس کمزور نہیں تھی یہ ایک سویسائید پرابلم ہے سویسائید 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 ایک سویسائید میں ایک موسیقی کونسپشل ہوگو کہ سویسائید جو کلنے چلا ہے وہ سویسائید کرے گا اس کو ہم بچا نہیں سکتے سویسائید 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 کن بی پرونیٹید سویسائید کن بی پرونیٹید اگر تائمی اپروچ کنے جیسی ابھی مادم جی چلا ری کہ اگر اس بندے کے ساتھ ہم بات کریں جس اس بات کنے بات کنے چھوڑی جس اس بات سنے اس سویسائید گزارے ہم جس چپ کریں ہم اور سویس سنے صرف ہم اس سے بھی اس کا جو سویسائید جو تھوٹ ہوں ہوں گے اور وہ سویسائید کرنے کا چھوڑ سکتا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں underlying بیسیکلی کچھ منتل ہیلت یشوز ہوتے اسی لئے بیچاری اس سٹیج تک چلے بہت بہت شکریہ تو ہم مگرام کے آخر پر ہم سبی مہمانوں کا ہم ارجمان مگر جو بولیو ایکٹر سے ان کا شکریہ لیے آپ کا بھی سر شکریہ بہت بہت شکریہ سب ہم ناظرین آج ہم نے بات کی سیوسائیڈ پر جس لگاتار سیوسائیڈ جو اٹیمپ سے انڈیا میں کشمیر میں ہم اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو مہمان نے بڑی مفصل اور مستند اس پہ گفتگو کی اور ہمیں آخر پر میسیج بھی دی اور ہم انشاءاللہ امید کرتے کہ ہمارا پروگرام آپ پسند آیا ہوگا ہمیں ضرور فیڈ بی ایک دیجئے گا اگلے پروگرام میں مزید شخصیات کے ساتھ کسی اور ٹوپک پر بات کریں گے تب تک دیجئے گا